بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہمارم وائیکم ٹو مائیوٹیوب چینل ٹوڈے جو کہ پارٹ ون کا ٹاپک ہے چیپٹر سیون میں آ جاتا ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بارن ہیبر سائکل کو نوملی آپ نے یہ دیکھا ہوں گا کہ بارن ہیبر سائکل پڑھانے سے پہلے ہیززلا کو پڑھا جاتا ہے میرا یہ ہے کہ میں بارن ہیبر سائکل پہلے پڑھا دیتی ہوں کیونکہ جب یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ہیززلا آٹومیٹکلی کلیر اوٹ ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بارن ہیبر سائکل سے اب یہ جو ٹاپک کا نیم ہے بارن ہیبر سائکل اس میں جو دو لفظ ہیں بارن ہیبر یہ دو سائنٹس ہیں جنہوں نے یہ مل کر بارن ہیبر سائکل پریزنٹ کیا تھا اب پریزنٹ کیوں کیا تھا اس کا یوز کیا ہے اس کو ہم یوز کر کے کسی بھی آئینک کمپاؤنٹ کی لیٹس انرجی کو فائن کر سکتے ہیں now the question arises what is لیٹس انرجی بہت سارے سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں already پتہ بھی ہوگا but I have mentioned here انٹھیلپی چینج when one mole of ionic crystal forms from gaseous ion مطلب کیا کہ جب آپ کے gaseous ions مل کر ایک ionic crystal بناتے ہیں اس دوران جو ہیٹ چینج آتا ہے یا اس دوران جو انٹھیلپی چینج آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹس انرجی تو ہم different ionic compounds کی لیٹس انرجی کو نکالنے کے لیے use کرتے ہیں this born heber سائکل اب ہم ایک جنرل ایگزیمپل لے لیتے ہیں جنرل ایگزیمپل کیا ہے کہ آپ ایک reactant A کو convert کرنا چاہ رہے ہیں product D کے اندر تو دو possibilities ہیں آپ کے پاس آپ یا تو directly A کو D میں convert کر سکتے ہیں تو اس دوران جو انٹھیلپی چینج آئے گا اس کو آپ delage کہہ سکتے ہیں دوسرا option آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ A کو D میں convert کرنے کے لیے یہ والا root use کریں A کو B میں convert کریں B کو C میں convert کریں C کو D میں convert کریں تو یہاں پہ آپ نے تین steps use کی ہیں تو ہر step کے لیے آپ کے پاس انٹھیلپی چینج کی ویلیو بھی ڈیفرنٹ آئے گی تو یہاں جنرل ایگزیمپل ہے that is why ہم نے اس کو delage 1 delage 2 delage 3 سے mention کر دیا اب born hammer cycle جو ہے وہ کیا بات implement کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس direct step کے اندر انٹھیلپی چینج آیا ہے it should be equal to all these changes مطلب یہ جو انٹھیلپی چینجز ہیں ان کا میں سم نکالوں گی ان کو پلس کروں گی مطلب کیسے ہم اس کو define کریں گے ہم اس کو ایسے define کریں گے sum up all انٹھیلپی چینجز in a cyclic process is equal to zero کیسے let's suppose let's suppose یہ جو پہلا انٹھیلپی چینج تھا یہ تھا 75 کلو جاول پر مول ٹھیک ہے میں unit سے mention کر دیتی ہوں یہ آیا تھا آپ کے پاس جو آپ نے single step میں use کیا تھا اب آپ ان steps کو دیکھ لیں وہ سکتا ہے کہ پہلے step میں جو انٹھیلپی چینج آیا وہ آیا 25 کلو جاولز پر مول اگلے step میں بھی 25 کلو جاولز پر مول اس سے اگلے step میں بھی جو انٹھیلپی چینج آیا وہ آیا 25 کلو جاولز پر مول تو جب ہم ان تینوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 75 مطلب کیا ہوگا 75 مطلب left hand side del h it would be equal to 75 right hand side sum of these 3 انٹھیلپی تو ہم اس کو کہتے ہیں overall change کتنا آیا ہے zero آیا ہے جو جو summation del h it is equal to zero مطلب ہم نے جتنے بھی انٹھیلپی چینجز دیکھے ہیں چاہے وہ single step میں کیے ہیں چاہے ہم نے multiple steps میں کیے ہیں value ہمارے پاس same آیا ہے left hand side is equal to right hand side یہ جو ہے basic definition ہے ہمارے پاس بہت ہے بھر سائکل کی اب یہ جنرل ایگزیمپل پڑھ لی آپ نے definition پڑھ لی اب ہم جاتے ہیں ایک ایگزیمپل پر جو آپ کی FSE کی بک میں mention کی ہوئی ہے that is formation of sodium chloride تو اب ہم اس کو بھی کس طرح سے پڑھیں گے دو ویز میں پڑھیں گے دو ویز میں اس طرح سے پڑھیں گے کہ ایک ہم اس کا direct route دیکھیں گے ایک ہم اس کا indirect route دیکھیں گے اور اس لحاظ سے پھر اس کی ہم لیٹ سینرجی کو فائن کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے sodium chloride کی فارمیشن جو ہے وہ دو سٹیپس میں ہوتی ہے ایک ہوگا direct دوسرا ہوگا indirect تو پہلے ہم direct کی بات کر لیتے ہیں direct میں کیا ہوتا ہے solid sodium اور gaseous chlorine chlorine کا molecule یہ آپ اس میں ملتے ہیں اور sodium chloride ہمارے پاس بن جاتا ہے solid فارم کے اندر اور یہ جو sodium chloride بنیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ionic crystal ہمارے پاس بن گیا تو اس دوران جو انتھائلپی چینج آیا اس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈیل ایچ ایف سے مطلب انتھائلپی آف فارمیشن اور کتنی آئی ہے فیلیو ہمارے پاس مائنس فور 11 کلو جاؤلز پر مول مطلب یہ جب بنا تو اس دوران جو فارمیشن کے دوران ہیٹ کے اندر چینج آیا وہ ہیٹ ریلیز ہوئی ہے نیگٹیو سائنس چیز کو انڈی کیٹ کر رہے اور کتنی ریلیز ہوئی ہے 4 11 کلو جاؤلز پر مول یہ آپ کے پاس کیا آگیا direct method آگیا اب ہم move کرتے indirect method اب انڈیریکٹ method پہ جاتے تو اس کو سمجھنے کیلئے آپ کو سکیچ کی کلیرنس ہونی چاہیے آپ کی بک پہ جو سکیچ بنا ہوئے وہ تھوڑا سا کامپلیکیٹی ہے سوڈنٹس کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے اپنے طور پر اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے ہوں پھولی آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی سے یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے mention کیا ہے وہی پچھلا direct step جس میں ہم نے solid sodium کو کلورین کے مالیکیول کے ساتھ رییکٹ کروایا اور یہاں پہ ہمارے پاس دیریکٹ کیا بن گیا sodium کلورائی اور اس طرح جو اندہاللہ بھی جائے اس کو ہم نے ریپریزینٹ کر دیا ڈیل ایج ایف سے اب دوسرا میتھڈ کون سا ہے indirect میتھڈ اب ہم انڈیریکٹ میتھڈ کی طرف موو کر لگیے کیسے موو کرنے لگیے یہاں سے یہاں سے سٹارٹ لیتے اب یہاں پہ جو بھی سٹیپس میں کروں گی ان کو میں نے نیچے ایکسپلین کیا ہو ہے تو پہلے ہم اس سکیچ دیکھ لیتے میرے پاس ہے سالیڈ سوڈیم اس سالیڈ سوڈیم کو سب سے پہلے میں کنورٹ کروں گی گیشیس سوڈیم کے اندر تو اس دہران جو انتھالیپی چینج آئے گا اس کو میں کیا کہوں گی ڈیل ایچ ایٹی مطلب انتھالیپی آف ایٹومائزیشن تو چلیں ساتھ اس کو بھی دیکھ لیتے مطلب جو پہلا سٹیپ میں نے آپ پر بتایا یہ آپ کے پاس آیا ہے جس میں سالیڈ سوڈیم کو ہم نے کنورٹ کیا گیشیس سوڈیم میں اس کو ہم کہتے ہیں جو انتھالیپی چینج آیا اس کو ہم کہتے ہیں انتھالیپی آف ایٹومائزیشن اگلا سٹیپ ہم کون سا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالیڈ سوڈیم کو گیشیس سوڈیم میں کنورٹ کیا تو انتھالیپی آف ایٹومائزیشن اور ویلیو کتنی آئی ہے کتنی ہیٹ ایبزورب ہوئی ہے یہ کام کرنے میں 108 کلو جولز پر دوسرا سٹیپ آپ کے پاس سکیچ میں آپ کو نظر آ رہے کون سا ہے آپ کے پاس گیشیس سوڈیم کو آپ نے کنورٹ کیا ہے سوڈیم پلس میں مطلب آپ نے کی ہے آئین آئین یہ کیسے ہوئی گیشیس سوڈیم کے اندر سے ہم نے ایک الیکٹرون کو ریموو کروا دیا تو ہمارے پاس سوڈیم کا کیا بن گیا ہے آئین بن گیا جس کو ہم کیٹ آئین بھی کہتے ہیں اس دوران جو ہیٹ چینج آیا اس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈیل ایچ آئی سے ان ان آئین 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 پھر سوڈیم کو ہم سٹاپ کر دیں گے اگلا سٹیپ ہم کس پر اپلائی کرنے لگے ہیں کلورین پہ ہمارے پاس کلورین تھی گیشیس فارم میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں بھی گیشیس فارم میں ہے ایٹ مائزیشن کے بات بھی گیشیس فارم میں تو بچے اس کا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کلورین مالیکیول کی فارم میں تو ہم اس مالیکیول کو کنورٹ کریں کلورین کے ایٹم کے اندر ایٹم سے مراج یہ ہے کہ ایک کلورین کے اندر ہم نے کنورٹ کر دیا ہے ہاف مال لیا مطلب یہ دو دو سے کر جائے گا اور آپ کے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا صرف کلورین کا ایٹم تو یہاں اس کو میں نے اس طرح سے بھی منشن کر دیا ایٹومائیزیشن آف کلورین اس میں کلورین کو ہم نے کنورٹ کر دیا یہ آلڈی ایٹی ایم سے مطلب انٹھیل بی آف ایٹومائیزیشن اور جو ہیٹ چینج آیا وہ کتنا آیا وان ٹوئنٹی وان کلو جاؤل پر مال سیمیلرلی یہاں پہ ہم نے اس کی ایٹومائیزیشن کر لی ہے اس کی بھی ہم نے کیا کرنی ہے آئینائیزیشن کرنی آئینائیزیشن کیسے ہوگی کلورین تو ہمارے پاس بن گیا کلورائیڈ آئین تو اس کی انرجی کو جو ہے آپ ڈیل ایچ ای سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ای مطلب الیکٹرون ایفینیٹی کیونکہ یہ الیکٹرون اس کے اندر ایڈ ہوا ہے تو یہ یہاں پہ انرجی ریلیز ہوئی ہے آپ کو پتہ الیکٹرون ایفینیٹی وہ ہوتی ہے جو ریلیز ہوتی ہے ایک الیکٹرون کے ایڈ ہونے کی وجہ سے یہ ویلیو ہمارے پاس آئی ہے مائنس 349 کلو جاول پر مول اس کو ہم نے یہاں پہ اس طرح ریپریزنٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس سوڈیم پلس آئین بھی بن گیا اس کو ہم نے گیشیس میں کنورٹ کیا گیشیس سے آئین بنا لیا کلورین کو بھی ہم نے ایٹم میں کنورٹ کر لیا اور پھر ہم نے اس کا کلورائیڈ آئین بنا لیا نیکس ایڈ لاس ٹیپ ان کا کیا ہوگا ن ای پلس اور سی ایل نیگیٹیو جو دونوں ہمارے پاس گیشیس فارم میں ان کو ملا کر ہم بنا دیں گے سوڈیم کلورائیڈ اس دوران جو ہیٹ چینج آئے گا اس کو ہم کہیں گے دیل ایچ لیٹس مطلب یہ ہمارے پاس کیا ہوگی لیٹس انرجی ہوگی ابھی دیفینیشن میں آپ نے یہی پڑھا تھا لیٹس انرجی کہ جب ہمارے پاس سوڈیم آئین بنا گیشیس کلورائیڈ آئین بنا گیشیس ان دونوں کو ملا کے ہم نے بنا لیا سوڈیم کلورائیڈ جو کے سولید کرسٹل ہے اب شروع میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہم بون ہیبر سائیکل کو یوز کریں گے تو فائن ڈا لیٹس انرجی آئین کرسٹل تو ہمارے پاس یہ ساری ویلیوز آگیں ہیں ٹھیک ہے انتہالی آئین 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 ہم اس ٹاپک کے فائن پورشن کی طرف جاتے ہیں لیٹس انرجی ہم کیا کریں گے بہت نئے برسائیکل میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ سنگل سٹیپ میں جو انتہالی چینج آیا it should be equal to all those انتہالی چینج جو ہم نے انداریکٹ روٹ یوز کر کے نکالے پہلے ہم انداریکٹ کے دیکھ لیتے یہاں سے اگین میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم نے انداریکٹ روٹ یوز کیا تھا تو وہاں پر ایک دو تین چار اور پانچ اندھالی بھی چینج تھے اور وہ آپ دیکھیں تو ان کو میں نے رائٹ ہند سائید میں منشن کر دی ہے ٹھیک ہے جو کہ پہلے نمبر پر آتا ہے ڈیل ایٹی ایم ڈیل ایج آئینایزیشن ڈیل ایٹم یہ جو ڈیریکٹ روٹ ہم نے یوز کیا تھا اس نوران جو ہمارے پاس انتھالپی آ فارمیشن آیا تھا وہاں سے ہم اس کو لکھیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو اندر ایٹ کر لیں کیسے اب یہاں پہ ہم ڈیل ایج ایف فارمولے میں لکھیں گے ایٹ شوڑ بی ایک ایٹمائزیشن آئینائزیشن پہلے نمبر پہ ہم نے دو ویلیوز ہم نے مینشن کی ہیں فار سوڈیم دوسرے نمبر پہ جو ایٹمائزیشن اور آئینائزیشن یہ ہیں فار کلورین یہاں سے بھی میں آپ دوبارہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو ڈیل ایٹمائزیشن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سو آٹھ اور فور نائنٹی سکس کو یہاں پہ اس جگہ پہ لکھ بیج میں ان کے پلس پلس اگین ڈیل ایٹمائزیشن اس کا مطلب یہ ہے اب یہ کونسی آگی آپ کے پاس کلورین والی ٹھیک ہے وان ٹوئنٹی ون کلو جور مول کلو جور پر مول اور اس کے بعد آ جاتا ہے آئنیزیشن آف کلورین تو یہاں پر جو آپ کے پاس ویلیو آئی تھی یہ مائنس میں آئی تھی اور لاز میں لائٹس انرجی ہم نے ویسے بھی یہاں پہ فائن کر لیں اب یہاں پہ تھوڑا سا میتھمیٹیکل ہو گیا پلس مائنس مائنس ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ان تین ویلیوز کو جن کے ساتھ پلس کا سائن ہے پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس ان تین وں کی ویلیو آ جائے گی ٹوئن ٹوئن ٹی فائی اور جو یہ چیز پلس مائنس مائنس ہو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان مطلب پلس مائنس مائنس ٹھیک ہے تو یہ پلس مائنس ہونے کے بعد آپ کے پاس جواب آگئے 376 اب جو چیز آپ نے فائن کرنی ہوتی ہے اس کو ہم وہ پہ رکھتے ہیں باقی چیز کو دوسرے سائی پہ جاتے ہیں بڑی سیمپل سی بات ہے تو مائنس 4 11 آپ کے پاس یہ پہ مینشن ہے تو اس چیز کو جب آپ لیف سائی پہ لے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی مائنس میں آ جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پھر آپ جب اس کو سول کریں گے مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو جواب سوڈیم کلورائیڈ ایسے ہی سیم آپ کسی بھی کسی بھی آئن کمپاؤنڈ کے لیے فائن کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کی ایکسرسائز میں پوٹاشیوم کلورائیڈ کے لیے دیا ہو ہے تو آپ نے ضرور اس کے لیے ٹرائے کر نا ہے اور یہ والا میتھ جوز کر کے کر نا ہے آپ اگر ہوتا بھی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو that's all for today thank you so much